اسلام علیکم دوستو شریلا وان تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایٹی والی پاکستان سے ہمارے ملک کی موزز عدلیہ کے بارے میں اگر کوئی بھی بات کر دی جائے یا ان جد سائبان کے بارے میں یا ان کی بیگمات اور ان کے بچوں کے بارے میں تو دو سیکنڈ میں آپ حدق عزت کے قانون کے دائرے میں آ جاتے ہیں آپ عدالت کی توہین کے زمرے میں آ جاتے ہیں آپ کے اوپر عدالت فوراً نوٹس ایشو کر دیتی ہے لیکن اگر آپ کسی عام شخص کے بارے میں چاہے وہ ایک عام شخص ہو مجھ جیسا یا پاکستان کا وزیر آزم عمران خان جیسا اس کے بارے میں اس کی فیملی کے بارے میں اس کی بیگم کے بارے میں اس کے بچوں کے بارے میں یا اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں آپ کسی کسی بھی بپواس کریں تو اس کے اوپر کوئی حدق عزت کا معاملہ نہیں ہوتا اس کے اوپر کوئی عدلیہ نہیں ہلتی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی بلکہ جج صاحبان آگے سے یہ کہتا ہے کہ جی عوامی نمائندگان کی کو جو ہے ان کو اتنا زیادہ سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے اور ایساچ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا عوامی نمائندگان جو ہیں ان کو اس بارے میں تھوڑا سا سبر کرنا چاہیے تو معزز جج کے جو ہمارے ہیں عدلیہ کے ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر اس قسم کی وحیات گفتگو کوئی آپ کی بیگم کے بارے میں کرے آپ کے بچوں کی قیتان کشی کی جائے یا آپ کی ذات کے اوپر کوئی بات کی جائے تو آپ کیوں اس قدر اچھل پڑتے ہیں ذرا سی کوئی بات ہو تو حد کے عزت ہو جاتی ہے عدالت کی توہین ہو جاتی ہے کیا آپ کے اوپر تبصرہ اور رائے کرنا عدالت کی توہین ہے اور ایک عام شخص کے بارے میں کسی قسم کی بکواس کرنا اس کی کوئی توہین نہیں ہے اتنا دونمری کیوں اتنا تضاد کیوں کیا آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کسی شخص کی فیملی کے اوپر اگر آپ کیچر اچھالیں گے تو وہ شخص ڈسٹراب ہوتا ہے شاہے وہ کوئی بھی ہو اور بلسی سی بات ہے وہ پریشان ہو جائے گا لیکن اس معاملے میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ سے ہماری جو ملک کی عدلیاں ہیں میں ہمیں معزز عدلیاں کہوں گا کیونکہ اس ملک میں پرابلم یہ ہے کہ معزز عدلیاں جو ہیں وہ بھلے کام ایک بھی معززوں والے نہ کریں ہمارے ملک کے ججوں کا جو حساب ہے ہمارے ملک میں جو قانون کا حساب ہے ہمارے ملک پر جو فیصلے آتے ہیں آج تک الطاب حسین کے اوپر کو فیصلہ نہیں آیا آج تک نواز شریف کے اوپر کو فیصلہ نہیں آیا جب الطاب حسین کے بارے میں لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ملک کا غدار ہے تو ہماری جج کہتے تھے ثبوت لاؤ ایک عام شخص کی گواہی مانی جاتی ہے اس کی زبان کی ایک شخص آ کے کہتا ہے جی جج صاحب میں نے اس شخص کو قتل کرتے ہوئے دیکھا یا میں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ جاؤ اس کو مار دو اس نے آرڈر دیا تو اس کو فانسی ہو جائے گی لیکن جب الطاب حسین کے بارے میں بات ہوتی ہے نواز شریف کے بارے میں بات ہوتی ہے اسے پر زرداری کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ثبوت ہی نہیں ملتے اور کیا ثبوت ہونے ہیں اپنے پوری پرندل آگے دے دیئے ان کو ان کو بیل مل جاتی ہے کیا ہمارے ملک میں یہ معزز جج صاحبان دہشتگردوں کو قاتلوں کو چوروں کو ڈاکووں کو ان لوگوں کو بیل نہیں دیتے زمانت نہیں دیتے کیا اس ملک میں عدلیہ کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس ملک کو سیدھا کرنے کی بات کرے نظام کے بگاڑ کو ختم کرنے کی بات کرے آپ اس شخص کے بارے میں اُلٹی سی دی نمارک سے نشون کرتے ہیں اور وہ شخص جو آپ کو ہی پتا ہے چور اور ڈاکو ہے اس کو آپروڈیٹ کریں اس ملک میں عدلیہ اور وکیلوں کا کام تو بہرحال یہی ہے کہ جتنا بڑا کرپٹ ہے اس کو اتنا دارا پروٹوکول دیا جائے اس ملک میں جب دہشتگرد اس ملک میں جب ہمارے ملک کو خزانوں کو لوٹنے والے لوگ عدالت جاتے ہیں تو ان کے پر پھولوں کی نچھاور کریں وکیل بھی اچھل رہے ہیں لوگ بھی اچھل رہے ہیں اور کیا ہوگا پیکہ قانون نواز شریک نے بنایا تھا اس کی حکومت نے بنایا تھا امنٹمنٹ ضرور کی گئی ہیں تاکہ سوشل میڈیا پہ موجود جس قسم کی وائیات زمان استعمال کی جاتی ہے اس قسم کے لوگوں کی حوصلہ شک نہیں کی جا سکے اب اس قانون کو لے کر اگر آپ عمران خان کو رگڑیں گے تو یہ تو سوائے ظلم کے اور کچھ بھی نہیں ہے آپ معززوں والا کھام کریں لوگ آپ کو خود عزت دیں گے ڈنڈے کے زور پہ آپ عزت نہیں کروا سکتے ہاں یہ ضرور ہے ڈنڈے کے زور پہ اگر کوئی شخص آپ کو اگالی دے تو اس کو آپ ضرور چک کروا سکتے ہیں لیکن دل سے اگر آپ کو عزت کروا نہیں ہے تو میری پاکستان کی معزز عدلیہ سے یہ درخواست ہے کہ خدارہ رحم کا معاملہ کریں آپ لوگ اگر ٹھیک ہو جائے نا اس فلم پر سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ نظام کو چلانے والے اصل لوگ آپ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے بہت طاقت دی ہے لیکن اس طاقت کا استعمال کیسے ہوتا ہے یہ تو آپ اسے بہتر جانتے ہیں ہمارے ملک کی عدلیہ میں موجود ایک چار یا پانچ کیٹیگری کا جو ہمارا بی پی ایس پانچ کے جو ایک پٹے والا ہوتا ہے وہ بھی کروڑوں روپے کا مالک ہے یہاں پہ کون سی عدالت ہے جس میں مجرم کو انصاف ملتا ہے وہ کون سی عدالت ہے جہاں پہ معصوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی ملزم کو انصاف دینے والی عدالتیں کہاں ہیں مجرموں کو انصاف ملتا ہے پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ عوام کا پیسے لوگوں کو لوٹ لٹکے اس پیسے کا رینویسٹ کرتے ہیں عدالت میں باہر آ جاتے ہیں اس بارے میں پاکستان کی عوام کی رہے ہیں بلکل سیدھی ہے کہ اس ملک کا نظام بگاڑنے میں ہماری عدلیہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اور اس عدلیہ کی کو صحیح کرنے کا جو فیصلہ ہے جو پاور ہے وہ بھی عدلیہ کے پاس ہی ہے یعنی کوئی اور سکس آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا کسی قسم کی کوئی آلٹریشن نہیں کی جا سکتی آپ وہ مقدس گائیں جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا آپ فوج کے بارے میں بکواس کر سکتے ہیں آپ حکومت کے بارے میں بکواس کر سکتے ہیں آپ آپ موزیشن کے بارے میں بکواس کر سکتے ہیں عدلیہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ دو منٹ میں نوٹس آ جاتا ہے اس بارے میں سوچنا چاہئے دوستو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بینگ ایسیٹیزن آف پاکستان آپ کی کیا رہا ہے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا شرجی لیوان کو آپ لوگ دیکھ رہے تھے آئیٹی ملی پاکستان پر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو یا ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں اور لگے ہیں تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ سے مجھے آگاہ ضرور کیجئے گا السلام علیکم